السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسول کریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النمل کی آیت نمبر 46 ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم اللہ سبحانہ وتعالی سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے پچھلی ویڈیو میں آپ نے استغفار کی اہمیت اور فائدے دیکھے آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ العزیز استغفار کا لفظی اور بامحورہ ترجمہ سیکھیں گے اور پھر اس کے بعد شیرنگ کی جائے گی تو بڑھتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف مطلب ہے اس کا میں بخشش مانگتی ہوں میں معافی مانگتی ہوں یا میں بخشش طلب کرتی ہوں جو آسان لگتا ہے آپ کو یاد کر لیجئے استغفر میں بخشش مانگتی ہوں اللہ اللہ سے استغفر اللہ میں اللہ سے بخشش مانگتی ہوں اللذی ووجو لا کا مطلب ہے نہیں لا نہیں الہہ معبود اردو میں بھی ہم دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا یا الہی میری دعا قبول کر لے تو الہی اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو الہہ عربی کا ورڈ ہے اس کا مطلب ہے معبود الہہ معبود لا نہیں الہہ معبود اللہ اللہ کے دو مطلب ہیں مگر یا سوائے تو اللہ سوائے اس کے لا الہہ نہیں کوئی معبود الہ سوائے اس کے پھر سے دیکھئے استغفر میں بخشش مانگتی ہوں اللہ اللہ سے استغفر اللہ میں اللہ سے بخشش مانگتی ہوں الَّذِي ووجو لا نہیں ہے الہہ کوئی معبود الہ سوائے اس کے ہوا وہ زندہ ہے القیوم قائم رکھنے والا ہے وہ خود بھی قائم ہے اور تمام کائنات کو قائم رکھنے والا ہے ہوا وہ الحیو زندہ ہے القیوم قائم رکھنے والا ہے و و زبروا کا مطلب ہے اور و اور اتوبو میں توبہ کرتی ہوں اتوبو میں توبہ کرتی ہوں یا میں توبہ کرتا ہوں الہی ہی اسی کی طرف الہی ہی سپلٹ کرتے ہیں دو حصوں میں اچھی طرح سمجھنے کے لئے الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف الہ کا مطلب ہے کی طرف ہی کا مطلب ہے اس کی الہ کا مطلب کی طرف ہی کا مطلب ہے اس کی تو الہی ہی اسی کی طرف اب با محورہ ترجمہ کریں گے اس کا میں اس اللہ سے معافی مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ اور کائنات کو قائم رکھنے والا ہے یا وہ زندہ اور کائنات کا نگران ہے اور میں اسی کے حضور توبہ کرتی یا کرتا ہوں پھر سے دیکھئے میں اس اللہ سے معافی مانگتی ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ اور قائم رکھنے والا ہے اور میں اسی کے حضور توبہ کرتی ہوں میں آپ کے ساتھ ایک شیرنگ کرنے جا رہی ہوں اس کو غور سے سنیے گا اللہ مجھے آپ سب کو معاف کرتے اس کو یاد کرو اسر سے پڑھنا یقین جانو بڑی سے بڑی بیماری دور ہو جاتی ہے بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جاتی ہے یہ ایسا کلمہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے موت بھی آجے تو لا الہ الا اللہ تو ہے یہ نا یقین جانے اس کو میں نے ادمہ توبہ میری اوقات کیا ہے میں اللہ کو ادمہ ہوں میرا ہارٹ کا اپریشن ہونے لگا اوپن ہارٹ سٹنی میرے سٹینڈ ڈالنے لگے وہ نبت ختم ہونے لگی تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا نا اوپن کرنے لگے ہیں سٹینڈ نہیں ڈالے گا اچھا تھوڑی دیر کے بعد دبارہ اللہ تعالیٰ ان کو دنگی دے وہ فوجی افسر تھے فوجی اوسفیلت کی بات ہے انہوں نے دو گھنٹے کے بعد دبارہ اپریشن کرنے کے لئے وہ بڑے جنرل صاحب نے کہا یار اب تو ان کی ذرا ٹھیک ہے نبض بھی ٹھیک ہے سارا کو ٹھیک ہے تو اب سٹینڈ کوشش کرتے ہیں ڈالتے ہیں جب وہ دبارہ ڈالنے کے لئے کہ آپ یقین جانے ہیں میں نے اس وقت سوچ لیا کہ اب میں مر چاہوں گا کیونکہ اب یہ پتہ نہیں اللہ نے مجھے توبہ کے لئے میں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ میں کیا پڑھوں جو مرتے ہوئے میرے موں پہ ہو میرے دماغ میں اللہ نے یہ ڈالا کہ استغفار بھی آ گیا لا الہ بھی آ گیا توبہ بھی آ گئی اب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹھیکس آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ بال تو کھلے ہیں یہ تو بلاکیچ کا ہے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں الحمدلہ میرا اتنا ایمان اس دعا پر آیا یہ کتنے بڑے افیسر تھے اب رٹیٹ ہو گئے ہیں ان پر ایک دفعہ کوئی آگی دیادتی کسی نے کی اس کو میں نے بولا یہ پڑھا کر غیب سے اللہ نے اس کی مدد یہ ہے یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یہ طریقے نہیں ہیں یہ طبیعید بطی بناو تو سنگاؤ تو یہ یہاں باندھو یہ یہاں لے لو یہ نہ کرو لفظ ہے جاؤ یاد کرو دیکھو اللہ تعالیٰ تم پر احمد کی بارش پڑھ ساتا ہے دیکھو تمہیں اللہ بچوں سے مدد کرتا ہے